تو یوں سمجھ لیں کہ دکھ اور خوشی کے ملے جلے جذبات ہیں جن کا اظہار تقریباً الفاظ میں اگر میں کہوں تو ناممکن ہے تو ملک صاحب کی جو اعلیٰ ذرفی ہے جو ان کا ایک یوں سمجھ لیں حسن احلاق ہے ہمارے ساتھ اس کی مثال اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ جس اعزاز کے ساتھ وہ ہمیں رخصت کر رہے ہیں تو بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے گھڑ بائے کر کے جاتے ہیں وہاں کے ٹیچرز وہاں کے پرنسپلز صاحب اور جو سکول کے بچے ہیں انہوں کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے ایک انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے خاص کر جو آج کی یہ پروکار تقریب تھی جس کا ٹوٹلی کریڈٹ یہاں کے انتظامی اور سپیشلی سر ملک شفاق صاحب پجھاتا ہے تو یہ پاکستان میں گنے چونے ادارے ایسے ہیں جو اس طرح کی پروکار شاندار تقریب کا احتمام کرتے ہیں بہت شکر بزاروں دل سے دل کی اتھا کروئے اس سے شکریات آگرتے ہیں بہت ساری شفاق کا انہوں نے یہ اجیرہ کے لوگ سے یہ جو پلیٹ فارم آیا کیا اکیڈمی کی صورت میں ہمیں سوالت اصل ہوئی ویسا نہ کرنا گیر بیٹھ کے ہم جو اس طرح کی اجیب نہیں کر سکتے تھے کبیر میرا نام محمد ارشد ہے اور میں نے تقریباً تین سے چار مند سٹار اکیڈمی میں میں نے تیاری کی ہے اور اس دوران میں نے ٹیچرز کو بھی بہت سپورٹی پایا خصوصاً سر اشواق کو جن کی برپور برپور سپورٹ کی بدولت حلم دلی اللہ آج میں الیمنٹری ٹیچر جانا وہ مدخب ہو پاور اکیڈمی نے تو بہت کی موٹیویٹ کیا بہت ساری ایسی سکلز تھی جو سکھائے جن کی وجہ سے کامیاب ہونے میں کافی سارے سٹورنٹس کامیاب سر اشواق کی اس میں بہت بڑی محنت ہے وہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیچرز کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو بھی ان کے بہتر فیوچر کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں ایک راہ دکھاتے ہیں تو اس کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم مائیا کیا سٹارز کا تینکیو جی بات کرنے کے لیے بیسٹ رشیز تینکیو بھائی کو تینکیو سٹارز اکیڈمی یہاں پہ میں نے انٹی ایس کی تیاری کی ہے چار پانچ منت کا ہمارا یہاں پہ جو انٹی ایس کا سیشن رہا ہے میرے حال سے یہ بہت فروٹ فل رہا ہے کیونکہ اسی کے بدورت مطلب ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہوا ہے کس طرح کا پیپر آ سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے ٹیس سیشن کے ہماری پریکٹس ہوئی ہے اور سر اشواق خود پرسنلی ہمارے ٹیس سیشن کا پارٹ رہے ہیں ان کے ٹیچرز نے بہت زیادہ محنت کی ہے ہمیں بہت زیادہ خوش ہوں اور یہاں پہ میں نے تیاری کی یہاں کے ٹیچرز نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی اور ہمیں مطلب بہت اچھی گارڈ لائن دی اور سر اشواق کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مائیا کیا یہاں پہ گھر میں بیٹھ کے ہم کبھی بھی اتنی اچھی تیاری نہیں کر سکتے تھے اور سر جو ہماری ٹیچرز جا رہے ہیں جس میں سر عرفان سر زہاب سر ساکی فرید تو سر زہاب ہمیں کیمیسٹری پڑھاتے تھے اور وہ ایک ایسے ٹیچر ہیں جنہوں نے ہمیں کتاب میں جو لکھا ہو جاتا اس کے علاوہ ہمیں بہت سارا کچھ پتا ہے کہ دنیا میں کیا ایک آئی ڈیئر ٹیچرز ہیں وہ اتنا اچھا پڑھاتے ہیں نا سر زہاب کو ہم لوگ ان کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں کیمیسٹری پڑھاتے ہیں فرس ٹیر میں بھی پڑھائی تھی اب سیکنڈ ڈیئر میں پڑھا رہے تھے وہ اتنے اچھے ٹیچر ہیں ان کا سٹائل پڑھانے کا بہت زیادہ امیزنگ ہے وہ ہمیں سف لیکچرز وغیرہ نہیں دیتے اس کے علاوہ موٹیویشن ہر طرح کی موٹیویشن ہمیں کیا پہلے تو جب نائن ٹینت میں یہی سوچتے تھے کہ ہاں فرس ٹیر میں جائیں گے اور سر دوسری طرح جب اپنے دل کو یہ بھی سمجھانا تھا کہ نہیں ان کو آگے ان کے حواب جویں ان کو پھورے کرنے اور اچھی جورنی رہی ہے ہماری ٹیچرز نے ہمارے سب بہت کوپریٹ کیا جب ہم لوگ سکول میں آئے تو ہم لوگ بہت کنفیوز تھے بہت ہماری ٹیچرز کی کوپریشن کی وجہ سے ہم لوگ کے لیے ایزی ہو گیا اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے اپنے ٹیچرز سے اور ہم لوگوں کو اپنے ٹیچرز کے اور موٹیویشنلز سٹوریز بھی ہم لوگ سنان دے تھے صرف پڑھائی نہیں اور سینگ پیٹھے ہمارے ساتھ اور ان کا پڑھانے کا طرف بہت اچھا تھا اور اب وہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں دوستہ ظاہرہ ہوتا ہی ہے بہت زیادہ دوستہ ہمیں چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دلویفار آپ دیکھ رہے ہیں ہجیرہ ٹی وی اور اس وقت میں موجود ہوں سار سائنس کالج ہجیرہ آج ہم پر فیر ویل پارٹی کا انعقاد کیا گیا ان ٹیچرز کے عزاز میں جن کا انتحاب بطور الیمنٹری ٹیچر آہ گورنمنٹ ٹیچر کے طور پر ہوا یاد رہے حال ہی میں ان ٹی ایس کا انعقاد کیا گیا بڑے پیمانے پر پرائیویٹ سیکٹر سے ٹیچرز کا انتحاب ہوا آہ جو آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں گورنمنٹ ٹیچرز ہیں اور انہی ٹیچرز کے عزاز میں سٹار سائنس کالج اور انتظام یا سٹار سائنس کالج کی جانب سے ایک فیر ویل پارٹی دی جا رہی ہے آہ ہم آہ ٹیچرز سے بھی بات کریں گے جن کا انتحاب ہوا ان کے تاثرات بھی جانے گے اس موقع پر اور اس کے علاوہ باقی جو سٹوڈنٹس تھے آہ ان کا ٹیچرز کے ساتھ کیا لگا آہ اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے سٹے ویلکم بیک سی اکبر پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے سٹار سائنس کالج کے زیرے اتمام آہ فیر ویل پارٹی گئے ناکاد کیا گیا آہ ان ٹی ایس میں آہ منتحب ہونے والے ٹیچرز کے عزاز میں میرے ساتھ سٹار سائنس کالج سے منسلک آہ ٹیچرز موجود ہیں عرفان صاحب اس وقت موجود ہیں ایک طویل عرصہ سٹار سائنس کالج میں تدریس کی شبیر سے منسلک رہے آہ اور آج یہ یہاں سے آہ رخصود ہو رہے ہیں اس وقت ان کے جذبات جاننا چاہیں گے آہ عرفان صاحب آہ فرسٹ آہ فال بتائیے گا آہ آپ نے جذبات کا اظہار کیجئے گا کیسا محسوس کر رہے ہیں ان ٹی ایس کوالی فائی کرنے کے بعد اور جو عرصہ آپ کا یہاں پر سٹار سائنس کالج میں گزرا کیسا گزرا کون سی یادیں وہ بست ہیں بتائیے تھینکیو سو مچ سر آہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس بلیسنگ سے نواز ہے کہ آہ ایک گورنمنٹ جاب جو ہے وہ خواب ہوتا ہے ہر انسان کا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نواز ہے آہ دوسرے نمبر پہ جو آپ کا سوال ہے کہ جذبات کیا ہیں احساسات کیا ہیں تو ڈیفنیٹلی جب بندہ ایک جگہ پہ رہتا ہے آہ لوگوں کے ساتھ اس انوائرمنٹ کے ساتھ اس کی اٹیجمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جب وہ وہاں سے چھوڑتا ہے جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو آہ وہ بہت زیادہ دکھی بھی ہوتا ہے اور آہ ایک طرف خوشی بھی ہے کہ ہماری اپوائنمنٹ ہوئی ہے میں اور باقی جو میرے دوست ہیں اور دوسری طرف جو آہ یہاں کے لوگ ہیں یہاں کا جو انوائرمنٹ تھا اس کا اس کو چھوڑنے کا دکھ بھی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ دکھ اور خوشی کے ملے جلے جذبات ہیں جن کا اظہار تقریباً الفاظ میں اگر میں کہوں تو ناممکن ہے تو آہ ملک صاحب کی جو عالی ظرفی ہے جو آہ ان کا ایک یوں سمجھ لیں حسن احلاق ہے ہمارے ساتھ اس کی مثال اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس اعزاز کے ساتھ وہ میں رخصت کر رہے ہیں یہ بڑی چیز ہوتی ہے تو میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا سٹارز کا علیج کے لیے نیک تمنہ ہے نیک خواہشات اور ہمارا جو بھی کنٹریبیوشن رہا ہے اس کے بعد بھی انشاءاللہ جتنا ہو سکا آہ وہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آہ مجھے یہاں پر ٹائم دیا تینکیو سو مچ لافز آہ بلکل جی یہ ایک عزل کا دستور ہے جو عبد تک یقین رہے گا کہ جو آیا ہے ایک خاص وقت کسی جگہ پر گزارتا ہے پھر اس کے بعد اگلے نیکس سٹیج کی طرف چلا جاتے آپ کے بہتر مستقبل کے لیے بیسٹ ویشیس تینکیو ویلی مچ تینکیو تینکیو سو مچ خاکب فریز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آہ میتھمیٹک سے ان کا تعلق رہا سٹار سائنس کاللج سے عرصہ پانچ سال تک یہ منسلک رہے آہ ساکر صاحب بتائیے گا کیا جذبات رکھتے ہیں آج یقینا پانچ سال پہلے آپ یہاں پر آئے کر سا گزارہ آج جہاں سے آہ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ در و دیوار تو آپ کو ضرور یاد آئیں گے کیا کہ نہ چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ سب سے پہلے تو عبدال افاران صاحب میں آپ کا شکر گزار ہاں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا تو میں ظاہر ہے پانچ سال سے اس ادارے کے ساتھ منسلک رہا تو بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے گھڑ بائے کر کے جاتے ہیں وہاں کے ٹیچرز وہاں کے آہ پرنسپلز صاحب اور آہ جو سکول کے بچے ہیں آہ انہوں کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے ایک آہ انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ دنیا کا دستور ہے کہ جانا پڑتا ہے تو آہ یقینا کافی مشکل بھی ہے لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جا رہے ہیں وہاں کے بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک موٹیویشن سی ملتی ہے کہ ہم نے آہ ان نون حالوں کو پڑھانا ہے کہ جو پسے ہوئے درجے سے تعلق رکھ رہے ہیں تو اس لیے ایک وہ ہمارے پاس موٹیویشن ہے اور ہم آہ اس ساری باتوں کو ظاہر ہے ایک طرف آہ ہمیں پریشانی بھی ہے ہمیں ظاہر ہے وہ چیزیں یاد بھی آ رہی ہیں لیکن آہ ہم آہ پھر بھی آگے کو بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آہ بلکل جی ساکر صاحب بہت زبردست بات کیا آپ نے کہ جو قوم کے نونحال ہیں جو سرکاری سیکٹرز میں موجود ہیں ضرورت ہے کہ ان پر بھی برپور قسم کی توجہ دی جائے اور بلا شبہ انٹی ایس سے جو کوالیفائی ہو کر لوگ نکلیں پرائیویٹ سیکٹر سے نکلیں یہ نکرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ یقین جب سرکاری سیکٹر میں جائیں گے اور وہاں پر بھی نکھار پیدا کریں گے اور وہ نکھار یقینہ نہ مگلے آنے ملے عرصے میں جو نتائج ہوں گے ان کی صورت میں نظر آئے گا بات کرنے کے لیے اپنے تاثرات کا احضار کرنے کے لیے تینکیو ویلکم بیک چی اکبر پھر خوش آمدید کہیں گے آہ آنے اور جانے کا سلسلہ تمہوں تقریباً جاری رہتا ہے سٹار سائنس کالج کے کچھ ٹیچرز جو ہے انٹی ایس کرنے کے بعد آہ ایلیمنٹری ٹیچرز کے طور پر منتحب ہوئے آج ان کے احزاز میں ایک زہرانہ دیا گیا اور کچھ نئے ٹیچرز بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کی ریپلیسمنٹ میں جن کے ان کی ریپلیسمنٹ میں جو یہاں پر آئے ہیں ایک ٹیچر میرے ساتھ موجود ہے لاہور سے ان کا تعلق ہے ان سے بات کریں گے آہ سر نام جاننا چاہیں گے چونکہ میرے لئے آپ اجنبی ہیں تو نام کے ساتھ ساتھ کس شعبے سے آہ وہ بست ہے وہ بھی جاننا چاہیں گے بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ میرے نام عبدالوصیر ہے اور میں شعبہ کیمیا سے تعلق رکھتا ہوں آہ سٹارز کالج آہ حجیرہ کیمپس میرے لئے ٹوٹلی یہ ایریا بھی فرس ٹائم میں یہاں پہ آ رہا تھا اور یہ علاقہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوا تھا تو جب میری فون پہ بات ہوئی آہ پرنسپل صاحب ملک شفاق صاحب سے تو ہر بندہ عجیب ششو پانج میں ہوتا ہے کہ کیا آگے کس طرح کے لوگ ہیں کیا انوائرمنٹ ہوگا لیکن کشمیر کی تعریفیں ہم بچ من سے سنتے آئے ہیں کہ کشمیر جنت نظیر ہے ہم نے ایک ایڈونچر پسند لوگ ہیں ہم نے کہا چلیں کہ چیلنجی صحیح لیکن جب یہاں پہ ہم آئے تو ٹوٹلی وہ جو پرانی سوچ تھی وہ ٹوٹلی نیو ہو گئی کیونکہ یہاں کے لوگوں کے محبت شفقت اور ان کی جو ہسپیٹیلٹی ہے میں تقریبا پورے پاکستان انٹی ٹیس کے سلسلے میں اور دوسرے سلسلوں میں جا چکا ہوں لیکن جو یہاں پہ آکے چیزیں میں نے ابزرب کی ہیں وہ کہیں اور نہیں دیکھی خاص کر جو آج کی یہ پروکار تقریب تھی جس کا ٹوٹلی کریڈٹ یہاں کے انتظامی اور سپیشلی سر ملک شفاق صاحب پجھاتا ہے تو یہ پاکستان میں گنے چونے ادارے ایسے ہیں جو اس طرح کی پروکار شاندار تقریب کا اعتبام کرتے ہیں اور اپنے جانے والے ہیروز کو اچھے الفاظ کے ساتھ رخصت کرتے ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں جس طرح میں نیو آیا ہوں اب دیفنیٹلی میں کسی کی جگہ پہ آیا ہوں سرزہاب صاحب کی جگہ پہ جو کہ ایک گریٹ پرسنیلٹی ہیں اور میں ان سے مل کے بہت زیادہ متاثرہ ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں جو یہاں کے سٹوڈنٹس ہیں یہاں کی مینجمنٹ ہے وہ مجھے خدا تعالیٰ کی ذات توفیق دے کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتر سکتا ہوں بلکل جی ہم بھی اپنی طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں چونکہ آپ مارے مہمان ہیں آہ بہت شکریہ آپ نے کشمیر کا انتحاب کی اور اچھے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں تینکیو ویری مچ بارک کالج کے زیر ہے تمام ایک پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے آہ جس میں NTS کے ذریعے منتحب ہونے والے ہیں اور ساتھ ساد کے ازاز میں آہ یہ ایک تقریب ہیں ایک فیرول پارٹی ہے اور وہ تمام سٹوڈنٹس موجود ہیں آہ جو سٹار کیڈمی کا بھی حصہ رہے اور جنہوں نے یہاں محلت کی اور اچھے نملات لیا ہے اس وقت میں اس لiges ساعت آہ آہ آپدہ رہیم موجود ہیں آہ emaiss مہ pairs لی ہے یقیناً آہ آہ آد Sevaz کشمیر میں نمائن پوزیشن لی ڈسٹرک پوچھ میں پہلی پوزیشن لی ان سے بات کریں گے آپ جاننا چاہیں گے آپ سے سٹار کاریج کا حصہ رہی سٹار کیڈوی کا حصہ رہی اچھے نمرات اصل کیے کیا تاثرات رکھتی ہے کیا کہنا چاہیے بہت بہت خوشی محسوس ہوئی براؤڈ مومنٹ تھا میرے لیے بہت زیادہ اور خوشی کا مومنٹ ہوتا ہے جب ہر کوئی آپ کو مبارک پا دیتا ہے اور آپ کو بلکہ سترا پس اپنے ٹیچرز یادتے ہیں جن کی آپ کے ساتھ محنت ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو وقت دیا ہوتا ہے میرا ایسا تو کوئی ایرادخواب تو ہوتا ہے بندے کا لیکن اتنا سوچا نہیں ہوا تھا کہ ایسا ہوگا ہمیرے ساتھ لیکن میں مہمکر ٹیچر نے یہ جو ایسا تو اتنی عرصہ محنت کی جو اپنے ڈائریکشن نے ایک مائنڈ سیٹ کر لیا ہمارا دوست کو ہموسیبیں چل گئے ہیں ہم میں کامیابی حضرت ہیں تو بہت بہت شکریات آکھنا چاہتی ہیں اپنے ٹیچرز کا اور بلخصوص سا رشبات میں لگا کتنا آپ ٹیچر چونکہ آپ پورا اکیڈمی لگائی پہنچ چھے ماں آپ مسلسل اکیڈمی میں رہی پھر پیپر اٹیمٹ کیا وہ تیاری آپ کے لیے کتنی کا آرامت ثابت ہوئی کتنی ایک فائدہ من ثابت ہو جو اکیڈمی میں آپ نے تیاری کی بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوئی ایک تو بلکل وہی کانٹیکٹ اور بے شک نہیں ہوتا لیکن ہی تو رکر سے بھی بندے کا مائنڈ اس طریقے سے اکیڈمی میں سٹ ہو جاتا ہے نا کہ وہ خود سے سال کر لیتا ہے بچی سے تو بہت شکر بزار دل سے دل کی اتھا کروئی اس سے شکریات آگر کیوں بہت شکریات آگر کیوں بہت شکریات آگر کیوں بہت شکریات آگر کیوں یہ اجیرہ کے لوگ سے یہ جو بلیٹ فارم آیا کیا آکیڈمی کی صورت میں ہمیں سوالت آسلوی ویسے نہ کرنا غیر بیٹھ کے ہم جو اس طرح کے عجیب نہیں کر سکتے فلکل جی آپ کو ایک بار پھر بیسٹ ویشیز ملتا ہی کوئی الیمنٹری ٹیچر ملتا ہی کوئی بہت ساری نیک خواہشات بہت شکریات آگر کیوں بہت شکریات آگر کیوں اور اس ادارے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو ہمیشہ پھلتا کھولتا رکھے کچھ سٹوڈنٹس موجود ہیں سٹار اکیڈمی کے جنہوں نے یہاں پر تیاری کی واقعیدہ طور پر تیاری کی ریگلر رہتے ہوئے تیاری کی اور پھر امتحان میں اچھے نمبر لینے کے بعد کامیاب ہوئے ان سے بات کریں گے سر فرس طفال آپ کا نام جاننا چاہیں گے آپ بہت اور الیمنٹری ٹیچر منتحب ہوئے تیاری کے لیے آپ کا انتحاب سٹار اکیڈمی تھی کیا کہنا چاہیں گے اور منتحب ہونے پر کیا تاثرات رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد رشد ہے اور میں نے تقریباً تین سے چار مند سٹار اکیڈمی میں میں نے تیاری کی ہے اور اس دوران میں نے ٹیچرز کو بھی بہت سپورٹی پایا اور خصوصاً سر اشواک کو جن کی برپور برپور سپورٹ کی بدولت آج میں الیمنٹری ٹیچر جانا وہ مخبب ہوا بیسٹ ویشز آپ الیمنٹری ٹیچر کا انتہاب ہوا یقیناً آپ کے لئے یہ ایکسپیرینس چونکہ آپ کے پارٹمنٹ دور چکی ہوگی تو سرکاری سطح پر جب آپ سکولوں میں گئے تو کیا سا محسوس کیا اس سوال سے بھی آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے کیا ڈیفرنس بھائی آپ نے دیکھیں مطلب اگر کمپریزن کیا جائے سرکاری سکولز کو اور پرائیویٹ سکولز کو تو ابھی جو ہے وہ جو گورنمنٹ سکٹر ہے ادھر بھی کچھ ایسے مطلب سٹوڈنٹ جا رہے ہیں پی ایسی کوالیفائیڈ جو انشاءاللہ آئندہ کچھ عرصے میں ابھی بھی کافی چینجنگز آ چکی ہیں اور آئندہ کچھ عرصے میں بھی جو آنا مزید جو چینج ہونے والی چیزیں ہیں وہ مزید انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے بلکل جی انٹی ایس تائناتی کے بعد یقیناً جو نمائیہ فرق ہے وہ دیکھنے کو ملے گا لیکن کچھ عرصہ ضرور در جو تعلیمیہ داریں وہاں پر بھی یہ نمائیہ فرق واضح ہوگا شکریہ جیدیرہ تیز سے بات کرنے کے لیے تینکیو اس وقت سٹارز کالج سے تعلق رکھنے والے کچھ ایکس ٹیچرز میرے ساتھ موجود ہیں جو سٹارز کالج سے منسلک رہے اور بزریہ انٹی ایس انتہاب ہوا ان کا اور اب آج ان کے اعزاز میں فیئر ویل پارٹی کا انعقاد کیا جا رہا ہے میں لیکن سب سے بہر ہے آپ نے ایک عرصہ یہاں پر گزارا کیسا لگا اب آپ کا انتہاب انٹی ایس کے ذریعے الیمنٹری ٹیچر کے دور پر ہو چکا ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا جزبات رہتا ہے سٹارز کالج سے کافی سا رکھر سیکھنے کو ملا بچے کو لیڈ سپہ بہت یاد آئے گا اور انشاءاللہ میں گورمنٹ میں بھی اسی طرح اپنی خدمات سارے انجام دوں گی سٹار کالج میں آپ نے کتنا عرصہ گزارا اور جو کو لیگ تھے جو یہاں پر آپ نے یقین ہوں یہاں پر اکیڈمی بھی موجود تھی سٹار کالج کی وہ کتنے لیے آپ کے لیے کتنی ایک مفید ثابت ہوئی جو سٹار اکیڈمی انٹی ایس کی پرپریشن کے والے سے سٹار اکیڈمی نے تو بہت ہی موٹیویٹ کیا بہت ساری ایسی سکلز تھی جو سکھائے جن کے وجہ سے کامیاب ہونے میں کافی سارے سٹورنٹس کامیاب ہوئے ہیں تو سرشواک کی اس میں بہت بڑی محنت ہے وہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیچرز کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو بھی ان کے بہتر فیوچر کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں ایک راہ دکھاتے ہیں تو اس کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم مائیا کیا سٹار کالج آج آپ کو بہت شاندار طریقے سے الویدا کیا جا رہے ہیں یقین انہوں نے آج آپ کا کالج میں آخری دن ہے آپ جائننگ بھی دے چکے ہیں اپنے اپنے سکولوں میں جا بھی چکے ہیں کچھ پیغام دینا چاہییں ہماری ٹی وی سے اپنے سٹوڈنٹس کے نام اپنے کولیگ کے نام یا ادارے کے نام ہاں ببکر میرا دلاج ہشکی اور گامی کے جس پات سے ملا چلتا ہے ہشکی اس بات کی کہ میں اپائنڈ ہوئی ہوں اور آغام یہ کہ سٹارز کالج چھوڑنے کا تو میں سب سے یہی کہوں گے کہ ایک بہترین پلیٹ فارم آئیے بچوں کے لیے بھی تیچرز کے لیے بھی تو ضرور جائن کریں سٹارز کالج کو انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے تو اللہ کرے یہ ادارہ اسی طرح پھیلتا پھولتا ترقی کرتا رہے سرشوا کی جو ڈیڈیکیشنز ہے ٹیچنگ کے لیے وہ ہمیشہ بڑھتی رہے تینکیو جی بات کرنے کے لیے بیسٹ رشیز تینکیو بھائی کو تینکیو سٹارز اکیڈمی یہاں پہ میں نے انٹی ایس کی تیاری کی ہے چار پانچ منت کا ہمارا یہاں پہ جو انٹی ایس کا سیشن رہے میرے حیال سے یہ بہت فروٹ فل رہے کیونکہ اسی کے بدولت مطلب ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہوا ہے کس طرح کا پیپر آ سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے ٹیسٹ سیشن کے ہماری پریکٹس ہوئی ہے اور سر خود پرسنلی ہمارے ٹیسٹ سیشن کا پارٹ رہے ہیں ان کے ٹیجرز نے بہت زیادہ محنت کی ہے مطلب گائیڈ لائنز دی ہیں ہمیں ورنہ اس سے پہلے ہمارا یہ فرسٹ انٹی ایس تھا اور اس سے پہلے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح کا ٹیسٹ آئے گا کیا چیزیں آ سکتی ہیں مطلب شکور بھی جیسے بابل فیلنگ یہ چیزیں یہ سب مطلب یہاں پہ سٹارڈ اکیڈمی میں رہ کے تو ہم نے سیکھی ہیں تو اس کے لیے ان سب کا سر کا اور ان کے پورے سٹاف کا میں بہت زیادہ تینک فول ہوں سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور اپنے پیرنٹس کے بعد میں سر شفا کو اس کا کریڈر دینا چاہوں گی آہ تینکیو جی بات کرنے کے رہے بہت شکریہ تینکیو بری بات سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے یہ مقام ملا اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اور یہاں پہ میں نے تیاری کی یہاں کے ٹیچرز نے ہمارے ساتھ بہت میند کی اور ہمیں مطلب بہت اچھی گارڈ لائن دی اور سرشفا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مائیہ کیا یہاں پہ گھر میں بیٹھ کے ہم کبھی بھی اتنی اچھی تیاری نہیں کر سکتے تھے اور یہ اچھی نہیں کر سکتے تھے ہم لوگ آج آپ کے عزاز میں ایک پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا رنگ رنگ پروگرام ہے بچوں کی شمولیت ہے دیگر سوسائٹی کے جو لوگ موجود ہیں اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ہمیں بہت خوشی ہوئی سر نے ہمیں یہاں پہ بھولایا اور ہم سر شواک کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس کی کیا تاثر آتے ہیں یقینہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا روحانی ریلیشن سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے آج یقینہ ان کے ٹیچر ان سے جدہ ہو رہے ہیں ان سے ایسے موقع پر ان سے تاثرات جاننے کی کوشش کریں گے کیا کہنا چاہیں گے آپ بتاہیے سب سے پہلے تو ہم سر شباہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے اچھے ہمیں ٹیچرز پروائیڈ کیا جیسے کہ انہوں نے انٹی ایس کا ٹیسٹ دیا اور اب وہ یہاں سوٹی پوائنٹ ہو گیا وہ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں دیکھیں ان کے جاننے کا غم تو ہمیں ہے لیکن ایک طرف خوشی بھی ہے کہ وہ اپنی کامیابی کی طرف مطلب ایک ایک قدم بڑھاتے بڑھاتے اس کو ایک بڑا گول اچیف کرنے کے لیے آگے اپنی محنت جاری رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور سر جو ہماری ٹیچرز جا رہے ہیں جس میں سر عرفان سر زہاب سر ساکیب فرید تو سر زہاب ہمیں کے میسٹری پڑھاتے تھے اور وہ ایک ایسے ٹیچر ہیں جنہوں نے ہمیں کتاب میں جو لکھا ہو جاتا اس کے علاوہ ہمیں بہت سارا کچھ بتائے کہ دنیا میں کیا چل رہے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ یہ اہم حاصل کر سکیں گے یہ چیز اچیف کر سکیں گے تو وہ یعنی مطلب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں یہ کہ وہ ایک ایک ایسے ٹیچر ہیں کہ جنہوں نے صرف ہمیں کتابوں میں نہیں اس آگے رکھا بلکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے سر ساکیب فرید جو ہے وہ ہمارے نائت میں ٹیچر رہ چکے بہت اچھے ٹیچر رہ چکے ہیں بہت اچھے ان کا لیکچر دینے کا طریقہ ان کا بات کرنے کا طریقہ صرف عرفان جو ان کے ساتھ ہماری اتنے انٹریکشن ہی تھی لیکن جیسے کہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں لیکن جب آپ کھٹھے ہوتے تو آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے تو جب وہ بندہ اس جو آپ کھٹھے گروپ ہوتا ہے اس میں سے ایک بھی بندہ روشت ہوتا ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے اس چیز کا تو ہمیں ان سب ٹیچرز کے جانے کا بہت دکھ ہے لیکن ہم ان کے لئے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مزید کامیابی سے نوازے اور یہ اسی طرح اپنی محنت جانی رہے ہیں صحیح ہے ایک اور سٹوڈنٹ میں ساتھ موجود ہے آپ بھی بتائیے کہ کیا تاثرات رکھتی ہیں لیکن ان آپ کے وہ ٹیچرز جو ایک عرصے سے تین تین چار چار سات سے آپ وہ پڑھا رہے تھے آج آپ سے جدہ ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیے ہمیں ان کے جانے کا بہت زیادہ دکھ ہے اس کے علاوہ وہ ٹیچرز ایک آئیڈیل ٹیچرز ہیں وہ اتنا اچھا پڑھاتے ہیں نا سرزہاب کوئی ہم لوگ ان کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں کیمیسٹری پڑھاتے ہیں فرسٹیر میں بھی پڑھائی تھی اب سیکنڈیر میں پڑھا رہے تھے وہ اتنے اچھے ٹیچر ہیں ان کا سٹائل پڑھانے کا بہت زیادہ امیزنگ ہے وہ ہمیں سفلیکچرز بیرہ نہیں دیتے اس کے علاوہ موٹیویشن ہر طرح کی موٹیویشن ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ابھی ڈیز ہوتے ہیں جیسے ڈیفنس ٹے ہو گیا اس کے علاوہ کوئی بھی دن ہوگا اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ آج کیا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن دیتے ہیں اس کے علاوہ سر ساکر وہ ہمیں ابھی تو نہیں پڑھاتے مگر وہ ہمیں نائت میں پڑھاتے تھے ان کا بھی سٹائل بہت اچھا تھا وی آف ٹیچنگ بہت زیادہ تھا ہم میسر اشواہ کا بہت زیادہ شکریہ تھا کیونکہ انہوں نے ہمیں ایسے ٹیچرز دیئے اب تو ویسے یہ ٹیچرز جا رہے ہیں ہم لوگوں کو دکھ ہے مگر اس کے علاوہ جو نئے ٹیچرز ہیں امید ہے کہ وہ ہمیں یہ جو کمی ہے ہماری پوری کر دیں گے اور ان ٹیچرز کو اللہ کامیابی دیں آہ بلکل جی یہ عزل کا دستور ہے یقیناً ابت تک جلے گا کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے آہ یہی ایک طریقہ کار ہے آہ سٹوڈنٹ ضرور آہ افسردہ ہیں لیکن امید ہے کہ اس افسردگی کو کم کرنے کے لیے نیو اپانٹی ٹیچر پوری کوشش کریں گے تینکیو جواد کرنا میں فرسٹیئر کی طالبے علم ہوں تو سر زہاب مجھے زیادہ دیر نہیں پڑھا سکے کچھ ہی منس ہوئے تھے ہمیں اور جب ہمیں پتا چلا پہلے تو جب نائن ٹینٹھ میں یہی سوچتے تھے کہ ہاں فرسٹیئر میں جائیں گے اور سر زہاب ہمیں پڑھائیں گے لیکن ایٹ ڈا اینڈ جب ہماری ٹائم جب ہمیں پتا چلا کہ سر کولیفائی ہو گئے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو دکھ تو بڑا ہوا تھا سب سے پہلے دکھ ہوا تھا کہ ہاں وہ ہمارے ٹیچر تھے اور اب وہ جا رہے ہیں تو اس طرح تو آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رکھتے لیکن دوسری طرح جب اپنے دل کو یہ بھی سمجھانا تھا کہ نہیں ان کو آگے ان کے ہواب جو ہیں ان کو پورے کرنے اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیاب ہی لیتے رہے ہیں اور سر ساکیب ہمیں پڑھا رہے تھے تو سر ساکیب جب میں نائنس میں یہاں آئی تھی تو تب سے ہی سر ساکیب ہمیں پڑھا رہے تھے تو ابھی دو سال تو ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزر ہے تو پھر وہ جانے کا ان کے جانے کا تو بہت زیادہ دکھ ہے کیونکہ یہ صرف ہمیں بکس کے ساتھ ہمیں بک موم نے بنایا ہے ان کیچرز میں بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے ہر چیز ہمیں ہر چھوٹی بات کے بارے میں بتایا ہے تاکہ ہماری زندگی بہترین سے بہترین ہوتی جائے بلکل جی یقیناً آج افسودہ ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ یہ کوئی نہ کوئی نیو اپانٹین ٹیچرز ہوئیں یہ کامی ضرور پوری کریں گے تینکیو بات کرنے کے لئے اثرہ جانے کے آج آپ کے ٹیچرز آپ سے جدا ہو رہے ہیں کیسی جرنی رہی آپ کی ان کے ساتھ بتائیے سر بہت اچھی جرنی رہی ہے ہماری ٹیچرز نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا جب ہم لوگ اسکول میں آئے تو ہم لوگ بہت کنفیوز تھے بہت ہماری ٹیچرز کی کوپریشن کی وجہ سے ہم لوگ کے لئے ایزی ہو گیا اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے اپنے ٹیچرز سے اور ہم لوگوں کو اپنے ٹیچرز کے جانے کا بہت دکھ ہے اسپیشلی سر زہاب جو ہیں وہ ہماری بیس ٹیچر رہے ہیں اور انہوں نے ہم لوگوں کو ہر طرح کی موٹیویشن دی اور ہم لوگ دعا ہوئے کہ وہ ہمیشہ کامیاب ہیں صحیح ہے جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے ٹیچرز کے حالے سے جو آج آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی تقرری ہو چکی ہے وہ نٹی ایس کے ذریعے آپ منتحب ہو چکی ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر زہاب جو ہمیں پڑھاتے تھے باقی ٹیچرز بھی پڑھاتے تھے لیکن سر زہاب جو ہیں وہ ہماری فیورٹ ٹیچریں فسٹیور میں جب ہم نے آئے تھے تو وہ ہمیں پڑھاتے تھے اور موٹیویشنلز سٹوریز بھی ہمیں پڑھاتے تھے صرف پڑھائی نہیں اور سینک پیٹھے مارساں اور ان کا پڑھانے کا انطرف بہت اچھا تھا اور اب وہ ہمیں چھوڑ ہیں درکتہ ظاہرہ ہوتا ہی ہے بہت زیادہ دوگی ہمیں چاہتے ہیں تینکیو جی بات کرنے کے لئے بہت شکریہ